ایک ساں لکھتے ہیں کہ تین سال پہلے آٹھ روزے چھوڑ گئے تھے سستی کی وجہ سے نہیں رکھے ان روزوں کی قضاء کی جائے گی یا فدیہ دیا جائے گا اگر سستی کی وجہ سے نہیں رکھا ہے کسی نے روزہ تو نہ اس کی قضاء ہے نہ فدیہ بلکہ توبہ اگر بیماری یا کسی عذر کی بنا پر آدمی نے روزے چھوڑ دیئے تو اس کے لیے چاہے روزہ ہو چاہے نماز ہو کوئی عبادت ہو جو بدنی عبادت ہے تو اس کو اگر آدمی نے چھوڑ دیا جان بوجھ کے تو اس کو ریکوور نہیں کر سکتا اس کی قضاء نہیں ہے جان بوجھ کے چھوڑا اگر عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت میں اسے پورا کرنا ہے تو انہوں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے کہا کہ سستیم چھوڑا تو اس کے لیے نہ قضاء ہے نہ فدیہ ہے بلکہ سزا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ آدمی دوبارہ اس کو ریکوور نہیں کر سکتا ایک بہت بڑا لوس اس کا ہو چکا ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتا ہاں تھوڑی بہت اگر بھرپائی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے وہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے نفلی روزے خاص سے جو وہ نفلی روزے جو کسی مناسبت سے جڑے گئے ہیں شوال کے روزے محرم کے روزے زلہج کے روزے آشورہ کے روزے عرفہ کا روزہ شابان کے روزے تو جو روزے کسی مناسبت سے جڑے ہوئے ہیں ان روزوں کو زیادہ سے زیادہ رکھے تاکہ اس کے پاس روزوں کا بہت سارا سوا مل جائے اور جب اللہ کیاں فرائز کا حساب کتاب ہو تو فرائز کم پڑ جائیں تو نوافل کا ذریعہ اس کی کسی حد تک بھرپائی ہو جائے جیسا کہ ایک روایت میں نماز کے بارے میں یہ چیز ملتی ہے لیکن جان بجھ کے چھوڑ گیا روزہ تو اس کو ریکوبر نہیں کر سکتا اس کی قضہ نہیں کر سکتا وہ توبہ کرے گا اللہ سے توبہ کرے اور جتنا زیادہ ہو سکے نفلی روزے رکھ کرے ایسا نہیں کہ سات روزے چھوڑ گئے تھے تو یہ سات رکھ لیں اب یہ بہت بڑی مسئیبت میں آ گیا ہے تو سات نہیں بلکہ سات سے کئی گناہ زیادہ وہ رکھتا رہے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت بھرپائی ہو جائے لیکن یہ سات جو چھوڑ دیا جان بوچ کے زندگی پر کبھی بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا ہوگا اس کے سامنے کوئی موقع نہیں عذر کی بینہ پر چھوڑا ہوتا تو اس کو موقع ہوتا لیکن جان بوچ کے چھوڑ دیا یا ایسے جیسے کوئی نماز جان بوچ کے چھوڑ دیا تو زندگی پر کبھی وہ نماز نہیں پر سکتا ہے اس کو کبھی بھی اس کا موقع نہیں کر سکتا ہاں وہ نفلی وہ توبہ کرے اور نفلی صدقات کریں اور نفلی جو ہے نمازے زدزہ پڑھیں نفلی روزے رکھیں تو تھوڑی بہت بھرپائے گا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں